بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انایہ چیما وائس اور مجھے کہتے ہیں انایہ چیما ناظرین انایہ چیما وائس میں ایک بہت بڑی سٹوڑی کے ساتھ خوش آمدید مولوی صاحب کوئی ایسا تاویز لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کریں مولوی صاحب نے بیچاری عورت کو تاویز لکھ دیا اگلے ہی روز کسی نے پیسوں سے بھرا تھیلا گھر کے سہن میں پھینکا شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بھڑتی گئیں پیسے کی ریل پیل ہو گئی پرانے صندوق میں ایک دن عورت کی نظر تاویز پر پڑی جانے مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا اس تاویز میں تجسس میں اس نے تاویز کھول ڈالا لکھا تھا جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو ساری تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھر میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو ایک شہزادہ اپنے استاد سے سبق پڑھ رہا تھا استاد نے اسے دو جملے پڑھائے ایک جھوٹ مت بولو اور دو غصہ نہ کرو کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا دوسرے دن پھر استاد نے سبق سنانے کو کہا شہزادے نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا تیسے دن چھٹی تھی استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے لہٰذا کل لازمی سبق یاد کر لینا بعد میں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا استاد یہ خیال کیے بغیر کہ شہزادے ایک شہزادہ ہے تیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے دو جملے یاد نہیں ہو کے دے رہے تھپڑ کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گم سن ہو گیا پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا استاد کو بہت تاجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوری سبق یاد ہو گیا شہزادہ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھی کہ جھوٹ نہ بولو غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے لیکن غصہ آ جاتا تھا اب جب تک میں غصے پر کابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا آج جب آپ نے تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا آج میں آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا اپنا خیار رکھئے گا ناچی میں کو دعا میاں دکھنا اللہ حافظ